بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مربان نہائیت رحم والا ہے ناؤمیدی کے بعد ازاروں امید کی کرنے جنم پاتی ہیں آر مان لینا کمزوری نہیں ہے اس کے برعکس یہ طاقت ہے آر ماننے سے بندہ کھولتے پانی میں رہنے سے بچ جاتا ہے اور محفوظ جگہ پر رہنا شروع کر دیتا ہے ایسے دکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو جب ہر شخص کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ نہ بنو حالی پن کے دائرے میں آ جاؤ انسان کو ایک برطن کی طرح ہونا چاہیے حالی پن سے انس کرو جیسا کہ برطن اپنے اندرونی حالی پن سے قائم ہوتا ہے اسی طرح انسان اپنے کچھ نہ ہونے کے علم سے قائم ہے گفتگو سے سمجھ بوجھ میں عذافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم زین بنتے ہیں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے منتخب کرو خوشی خالص اور ساف پانی کی طرح ہے جہاں جہاں یہ بیتہ ہے وہاں پر حیرت انگیز دور پر شاندار شگوفے کھلتے ہیں وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی حشک نہیں ہوتا غم ایک سیاہ سیلاب کی ماند ہے جہاں جہاں یہ بیتہ ہے شگوفوں کو کھلا دیتا ہے اچھا آدمی مر جائے تو اس کی جگہ اچھا آدمی ہی لیتا ہے ایک برے شخص کی جگہ ایک برا شخص لے لیتا ہے جبکہ کل ہمیشہ وہی رہتا ہے اور ہر دن مختلف ہوتا ہے محبت کی تلاش آپ کا حدف نہیں ہے بلکہ آپ کا حدف تو ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو آپ نے محبت کے جذبے کے خلاف کھڑی کر لی ہیں اجزاء اگرچہ ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں مگر کل اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے اگر توں غرور کو اپنے سر سے نہیں نکالے گا تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال سے عبرت حاصل کریں گے چالاکی اور دوکے کی فکر مت کرو اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں فنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں ایزاء پنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو جال میں فنسا رہا ہے کموہ کھودنے والے کموہ میں جا گرتے ہیں کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو جب ہدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے